سرگودہ سے خبر شامل کریں گے سرگودہ اڈیویین کا سب سے بڑا ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال مسائل کی امارچ کا بن گیا سلانہ کروڑوں روپے کے فنڈ سونے کی باوجود عدویات ناپیت ہو گئی مریضوں کے الواحی کی ان عدویات مہنگی داموں خریدنے پر مجبور ہیں مسیح تفصیلات چانیں گے سرگودہ سبتنوائندے محمد کامران ملک سے کامران اپڈیٹ کیجرے کا کیا بجوہات ہیں؟ جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سرگودہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں سرگودہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ ڈیویزن کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جو کے عرصہ دراز سے مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سرگودہ ڈیویزن کے دور دراز کے علاقوں سے پچی سو سے تین ہزار کے قریب افراد علاج معالجہ کی غرصے آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صوبائی وزیر سید ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس افستال میں ہنگامی طور پر وزیڈ کر چکے ہیں لیکن مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے مسائل کے والے سے اگر بات کی جائے تو عدویات کا مسئلہ سب سے سنگین صورت اختیار کر چکا ہے مریضوں کے لوہ حقین کا کہنا ہے کہ اکثر و بیشتر ڈاکٹر حضرات نہیں ملتے اگر ڈاکٹر حضرات مل بھی جائیں دیگر خبریں شامل کریں گے گریک کے بعد